اسلام علیکم میں سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ و مان سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جناب علی اور جیسا کہ آپ لوگ نے تھم نیل پہ پڑھ لیا ہے کہ باجوہ صاحب کو اور جنرل ریٹائرڈ فیض صاحب کو ٹھکانے لگا دیا گیا ہے وہ بھی آرمی چیف آسمونیر کی طرف سے اور پاس کھڑے ان کے پرانے دوست احباب جو ہیں وہ شکل تکتے رہ گئے ایسا کیا ہو گیا ہے اس کے بارے میں ہم جب آپ کو بتاؤں گی اور دو سال قید اور جرمانے کا کیا معاملہ ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس وقت تک سڑکوں پہ آپ کو فوجی فالس نظر آئے گی اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیلات سے اگاہ کروں گی علی محمد خان سے لے کر جناب علی پی ٹی آئی کی شکست تک اور شہباز شریف کے ایران سے معاہدے سے لے کر بہت ساری خبریں ہیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو چلیے کم ٹائم ہیں بہت ساری خبریں آپ کے ساتھ شیئ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ جنرل باجو اور فیض کے بارے میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تین چار دن سے سائفر والا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے نیازی صاحب نے جس طرح قوم کا وقت ضائع کیا یوتھیوں سمیت پوری قوم کو جس طرح سے گمراہ کیا جتنے تیقن کے ساتھ جتنے یقین کے ساتھ وہ یہ کہتے رہے کہ یہ سائفر ہے یہ سائفر ہے تو وہ سائفر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں لگنے لگا تھا وہ مائنڈ پروگرامنگ کہیں نہ کہیں لگنے لگی تھی یہاں تک کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی لگتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے کہیں نیازی صاحب سچ بول رہے ہو لیکن پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ڈیڑھ سال لوگوں کو ضلیل کرنے کے بعد ملک کے معیشت کا بھٹا بٹھانے کے بعد نیازی صاحب نے کہا وہ جو اس دن میں نے لگ رہا تھا وہ سائفر نہیں تھا تو وہ کیا تھا وہ کسی مامے کا لیو لیٹر تھا astiٹا نیازی صاحب میں آپ کو ویڈیو سنوانا چاہتی ہوں پہلے بھی بلوگ میں سنوا چکے ہوں اس کے پیچھے کی ایک ریزن ہے کہ وہ مامے کا لیو لیٹر جو ہے اس کے پیچھے کی ایک ریزن ہے جو آپ کو دکھانا چاہتی ہوں پہلے سنیں کہ نیازی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے لہرائے تھا وہ کیا تھا پہلے وہ کہتے رہے یہ سائفر تھا پہ کہتے رہے یہ سائفر نہیں تھا زیرہ یہ دیکھئے جی تو آپ نے دیکھ لیا اور پھر ان کے اپنے ہی وزیر جو ہیں وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کیا کہتے رہے وہ دخلط ہوئی نا ہوئی نا وہ دخلط نہیں ہوئی میں شہرہ بھی شہرہ بھی نہیں ہکی نارا آپ کہیں گے زنیرہ کیا کہہ رہی ہے ماذرت خود سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ کون شرابی اور کون کبابی مرد اب ہم چلتے ہیں جی مین اپنی خبر کی طرف لیکن اس سے بھی پہلے آج کی بڑی خوش خبری آپ کو میں سنانا چاہتی ہوں بہت بڑی خوش خبری پاکستان کو ملنے والی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اس وقت جس کنڈیشن سے گزر رہا ہے وہ تقریباً ڈیفالٹ کی سیچویشن تھی اس ڈیفالٹ میں آپ یہ سمجھ لیں وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا اور جو ڈوبتا ہے وہ تنکہ بھی اس کو سہارا نظر آتا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ستائیسویں شب کو رمضان کے مہینے میں پاکستان کو بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ایک غیبی مدد پاکستان کی کیا کہ وہ جو قوتیں تھی جو بیٹھی ہوئی اس چیز کا انتظار کر رہی تھی کہ پاکستان بس ڈیفالٹ ہونے ہو چکا ہے بس اناؤنسمنٹ رہ گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کام لیا اور کس طرح سے مدد کی اور کس طرح سے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اب جناب علی پاکستان کے جو تین دوست ممالک ہیں جس میں ایک ہے جی سعودی عرب دوسرا ہے جی قطر اور تیسرا ہے جی یو اے ای اب ان تینوں ممالک نے مل کر آپس میں ایک فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان ہونا بھی باقی ہے وہ پاکستان کو ایک سرپرائز دینا چاہتے ہیں پاکستان کو سرپرائز وہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان جب ڈیفالٹ کی سیچویشن میں تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے مدد مانگی تھی انہی ممالک سے خاص طور پر سعودی عرب سے کہ آپ جو ہے وہ سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اتنے پیسے رکھوا دیجئے تاکہ وہ گیرنٹی کے طور پر آ جائیں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسہ دینے سے انکار کر دیا تھا یہ کہہ کر کہ پہلے ان ملکوں سے آپ پیسے لیں بما چائنا یعنی انہی تینوں ملکوں کے ساتھ آپ چائنا کا نام بھی شامل کر لیں تو چائنا اگر آپ کو پیسے دے دیتا ہے یہ ممالک اگر آپ کو گیرنٹی کی طور پر آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھوا دیتے ہیں تو ہم آپ کو آئی ایم ایف کی گیرنٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد جا کے اتنا ظلیل و خوار ہونے کے بعد جو ہے وہ فائنلی پاکستان کو بھیکاریوں کی طرح پیسے رینے پڑے اب جنابی علی جو سعودی عرب قطر اور یو اے ہی ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم کیا کریں گے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں چوبیس گھنٹے کے لیے یعنی ہمیشہ کے لیے جو ایک خاص اماؤنٹ ہوتی ہے جو رکھنی ہوتی ہے گیرنٹی کے طور پر وہ رکھیں گے اور وہ اماؤنٹ جو انہوں نے تیہ کی ہے وہ تقریباً آٹھ ارب ڈالرز ہیں اب آپ کہیں گے کہ سورس کیا ہے تو میں آپ کو سورس بھی بتا دیتی ہوں سابق سفیر ہے جی اور یہ جو سابق سفیر ہیں علی عوارز الاسیری انہوں نے اپنا ایک جنابی علی وہ لکھا ہے کولم اور اس کولم کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی عرب قطر اور یو اے ای کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے جب نیازی صاحب کا دور حکومت تھا نہ قطر پاکستان کو بلا رہا تھا نہ سعودی عرب بلا رہا تھا نہ یو اے ای کے ساتھ اچھے تعلقات تھے لیکن جب سے شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی پی ڈی ایم آئی تو انہوں نے خاص طور پر جو نام منشن کیا ہے وہ شہباز شریف کا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ان تینوں ممالک کے ساتھ تعلقات میں بحالی ہو گئی ہے اور بہت اچھے تعلقات جو پہلے دوستی بارے تعلقات تھے وہ بحال ہو گئے ہیں اور اب ان تینوں ممالک نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے ہمیں اور اس تحکام کے لیے یہ کرنا ہے کہ ہم آٹھ عرب ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں جمع کروا دیں گے تاکہ جو ہے وہ پاکستان کبھی بھی ڈیفالٹ کی سیچویشن سے نہ گزرے نمبر ایک بات پہلی خوشخبری دوسری خوشخبری یہ ہے کہ شہباز شریف نے بھی بتایا ہے کہ جناب چائنہ نے بہت بڑا اس وقت مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ یہ دیا ہے سمجھ لیں ایک قسم کا احسان ہی کیا ہے کہ انہوں نے 2.4 عرب ڈالرز کا جو کرزہ تھا جو پاکستان نے کس جاری کرنی تھی چائنہ کو وہ انہوں نے رول بیک کر دی ہے اور وہ کیوں کی ہے کیونکہ اس کے پیچھے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو کچھ سالوں کی محلت دیتی ہے کہ آپ جناب علی آپ پہلے مستحقم ہوئے اور اس کے بعد ہمارا کرز اتاری ہے اور مجھے پتہ یہاں پہ کچھ یوتھی ہے جو ہیں وہ اتراز کرے گی کہ اگر چائنہ نے مولد دیا تو یقیناً اس میں سودھ کی رقم جو ہے وہ بڑھے گی تو انہوں نے سودھ بھی معاف کر دیا انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ایکچول رقم ہے وہ ہی ہمیں واپس کیجئے گا لیکن آپ کو ہم مولد بھی دیتے ہیں تو یہ دو بڑی بڑی خوش خبریاں میں نے آپ کو سنا دی ہیں اب چلتے ہیں جی مین خبر کی طرف جو کہ جنرل باجوہ اور فیض صاحب کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آسم منیر صاحب جو ہیں وہ اہستہ اہستہ یعنی وہ ایک ہوتی نا وہ آپ نے کہانی تو پڑی ہوگی نا بچپن میں ہیر ان ٹوٹائز جس میں آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ جو کچھوہ ہے وہ اہستہ اہستہ چل کے جو ہے وہ اپنی جیت حاصل کر لیتا ہے اور خرگوش تیزی سے بھاگ بھاگ کے پھدکیاں مان مار کے کیا کرتا ہے رستے میں سو جاتا ہے تو خرگوش کا جو کردار ادا کر رہے تھے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ادا کر رہے تھے کیونکہ یہ دونوں چاہتے تھے کہ یہ نیازی کے ساتھ مل کر صدارتی نظام جب تک یہ فوج میں ہوں گے نہ صدارتی نظام آئے بلکہ فیض صاحب یہ چاہتے تھے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر لیڈر بن جائیں گے اور کئی سالوں تک آنے والی سالوں تک یعنی انہیں دوہزار پینتیس تک کا منصوبہ بنا کر رکھا ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا پاکستان کے اوپر حکومت کریں گے اور یہاں تک بھی انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ بعد میں ہم کیا کریں گے کہ پولٹیکل پارٹی بنائیں گے جنرل باجوہ کا بھی یہ ارادہ تھا مبینہ طور پر جنرل فیض کا بھی یہ ارادہ تھا تو اب جناب علی آسیم منیر صاحب نے ان کی جو پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی ٹھوک دی ہے منجی اس طرح سے ٹھوک دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ ایک نیا ایکٹ پاس کیا ہے اور اس ایکٹ کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ دو ہزار ستائیس تک باجوہ اور فیض جو ہیں یا کوئی بھی کسی بھی خفیہ ایجنسی کا بندہ یا کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ جو ہے یا جو بھی کوئی حساس نوکری کرنے والا شخص ہوگا وہ اس ایکٹ کے تحت جو ہے وہ آنے والے پانچ سالوں تک یعنی اپنے ریٹائرمنٹ کے پانچ سالوں تک کسی بھی قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتا سیاسی سرگرمی میں اور نہ ہی وہ الیکشن کیمپین چلا سکتا ہے نہ ہی وہ کسی کی پرموشن کر سکتا ہے تو جناب علی اس کے حوالے سے انہوں نے جو ایکٹ پاس کیا ہے اس وقت پورے سوشل میڈیا کے اوپر اس کا بہت شور مچا ہوا ہے کہ آرمی ایکٹ آ گیا ہے کیونکہ اس آرمی ایکٹ کے تحت یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو سال قید ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا جو کوئی بھی فوج کو بدنام کرتا ہے تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایکٹ پورا کیا ہے میں نے اس میں سے صرف چند ایک پوائنٹس نکالیں کیونکہ اتنا نمبر ایکٹ آپ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں جو مینوین پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جی تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام آباد سینٹ ایز لاس میں پاکستان آرمی ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو میں مزید ترمیم کرنے کا جو بل ہے پاکستان آرمی ترمیمی بل جو ہے دوہزار تئیس اس کو پیش کیا گیا مزید دفاع خاجہ آصف نے آرمی ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو میں مزید ترمیم کرنے کا جو بل ہے وہ فائنلی پیش کیا سینٹ نے پاکستان کا جو یہ ترمیمی بل ہے دوہزار تئیس اس کو منظور بھی کر لیا اب جب سے یہ منظور ہوا ہے ہر طرف جو ہیں وہ چیخیں کیوں پھیل رہی ہیں آپ ذرا سنیے چیخیں کیوں آ رہی ہیں جناب ترمیمی بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں ترمیمی بل کے مطابق سرکاری حیثیت میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشافات پر پانچ سال تک قید کی سزا ہوگی آرمی چیف یا با اختیار افسر کی اجازت سے انکشاف کرنے والوں کو سزا نہیں ملے گی اور بل کے مطابق اس قانون کے ماتحت شخص سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکیں گے اس طرح حساس جوٹی پر تائینات شخص بھی پانچ سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا یہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا گیا ہے قانون کے ماتحت شخص کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینے پر پابندی کے خلاف ورزی کرنے والے کو دو سال تک کی سزا ہوگی اگر کوئی پاک فوج کو بدنام کرتا ہے تو اس کے خلاف الیکٹرونک کرائم کے تحت کاروائی ہوگی اور فوج کو بدنام کرنے یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ دو سال کا جرمانہ اور سزا ہوگی تو وہ باجوہ صاحب اور فیض صاحب جو اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ ہماری دو سال پورے اور جلدی سے ہم اپنا الیکشن کیمپین شروع کریں ہم بھی اپنی سیاسی جماعت بنائیں یا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ نیازی کے ساتھ مل کر کچھ کلابریشن کریں تو اس کے اوپر جو ہے آسی منیر صاحب نے پانی پھیڑ دیا ہے اور اب کوئی بھی شخص اداروں کے اندر یا باہر بیٹھ کر کوئی بھی ویلاغر یا کوئی یوٹیوبر یا کوئی مین سٹریم میڈیا یا جو ہمارے صحافی یہاں سے باہر جا کر پولٹیکل اسائیلم لیتے ہیں وہ ہمارے اداروں کو بدنام نہیں کر سکیں گے چلیے جناب اب چلتے ہیں جی خبر نمبر تین کی طرف وہ یہ ہے کہ ایک خبر صبح سے چل رہی ہے کہ ملک بھر میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جی ہاں آدھی خبر کیوں بتاتے ہیں پوری خبر کیوں نہیں لوگوں کو بتاتے اور کیوں حیجان پھلاتے ہیں جی بالکل آنے والے کچھ دنوں تک کم از کم تین چار دن تک تو آپ فوج کو ہی دیکھیں گے سڑکوں پہ لیکن اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ وزارت داخلہ نے محرم میں چاروں صوبوں میں یعنی کہ جو ہمارے چار صوبے ہیں گلگت بلتستان کو بھی بیچ میں شامل کر کے پانچوں صوبوں کو آپ لگا لیں آرٹیکل ٹو فورٹی فائف کے تحت جو ہے وہ فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ ملک کے اندر کسی قسم کا کوئی بھی خدانہ خاصتہ حادثہ نہ ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی دو دن پہلے بھی ایک مسجد کو شہید کیا گیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو شہر پرسند اناثر ہوتے ہیں ان کے پاس محرم میں بڑا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی حرکات کر سکتے ہیں لہٰذا جو ہیں پورے ملک میں فوج تائنات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اگر آپ کے گھروں کے باہر بھی فوج آپ کو دکھائی دیتی ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے خوچہ پریشان نہیں ہونے کا برحال آپ چلتے ہیں جی خبر نمبر چار کی طرف تو خبر نمبر چار یہ ہے کہ شہباز شریف جو ہیں ان کا میں آپ کو ایک ویڈیو بھی سنوانا چاہتی ہوں ایران کے ساتھ انہوں نے سو میگا وارٹ بجلی کا دوبارہ سے ہنگامی بنیادوں پہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے افراہم کرنے کا کہ فوری طور پہ ایران جو ہے وہ سو میگا وارٹ بجلی دے گی اور یہ ابھی انہوں نے نیام انصوبہ نہیں کیا ہے آپس میں معاہدہ نہیں کیا یہ پرانا معاہدہ ہے لیکن نیازی صاحب کے دور حکومت میں تمام معاہدوں کو ختم کر دیا گیا تھا سی پیک سمید کیونکہ نیازی صاحب جو ہیں وہ اپنے دور حکومت میں انڈے وچھے اور کٹے دینے کی تیاریوں میں تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ سوائے ٹک ٹاک کے فالورز کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے شباز شریف کیا کہہ رہے ہیں سن لیجئے انہی کی زبانی اس لیے کہ یہاں پر بجلی نہیں تھی اور وہ بجلی کا منصوبہ جو کہ نواز شریف کے حکومت میں وہ اس کی بنیاد رکھی گئی پچھلے دور حکومت میں چار سالوں میں صرف تیس کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن ایران سے گوادر آنی تھی ان کو اس کو نہ لائے گیا الحمدللہ ہم نے تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اس منصوبے کو اس آٹھ چھ آٹھ مہنوں میں مکمل کیا آج سو میگا وارٹ بجلی گوادر میں آج لوگوں کے گھروں میں وہ آج لوگ اپنے اپنا کمرے اپنے کشن سب ان کے لیے بجلی ان کے لیے مہیا ہے جی تو اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر بھی بڑی خوش خبری ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چھے مقدمات تھے اور نیازی صاحب اور ان کے وکلا کی طرف سے یہ استعداہ کی گئی تھی عدالت میں کہ اس عدالت کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے اس عدالت سے دوسری عدالت میں یہ کیس جو ہے منتقل کیا جائے لیکن ان کی درخواستوں کو عدالت کی طرف سے مسترد کر دیا گیا ہے اور نیازی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بشا بی بی کا جو کیس چل رہا ہے اس کو بھی اس عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کیا جائے لیکن ان کے استعداہ کو بھی جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس آمیر فاروق نے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ بھی کر لیا اب چلتے ہیں جی اس سے اگلی خبر کی طرف تو جو آج کی لاسٹ خبر ہے وہ یہ ہے علی محمد خان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پچھلے اسی دن سے وہ آٹھ مرتبہ جو ہیں وہ ان کو رہائی ملی ہے زمانت ملی ہے اور آٹھوں بار جو ہے وہ واپس جو ہے وہ رہائی سے جیسے ہی وہ نکلتے تھے باہر اور پولیس جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی ہوتی تھی تو آنکھ بچو لی جیسے کہتے ہیں نا چور پولیس کا کھیل جو ہے وہ چل رہا تھا لیکن آخر کار ان کو اسی دن کے بعد رہائی مل گئی ہے اب اس کے اوپر نیازی صاحب سامنے آئے اور نیازی صاحب نے آ کر کہا کہ جناب ان کا ایک ویڈیو بھی میں ویڈیو آپ کو سنوانا چاہتی ہو لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک کہ وہ کوئی کمیٹمنٹ نہیں کر کے آئے اداروں کے ساتھ تو علی محمد خان کو اس طرح سے اداروں نے نہیں چھوڑنا تھا مجھے لگتا ہے یا تو انہوں نے یہ کمیٹمنٹ کیا کہ میں مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کر دوں گا یا آنے والے دنوں میں ان کی پریس کانفرنس آ سکتی ہے یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اداروں سے یہ وعدہ کیا کہ میں مکمل خموشک تیار کروں گا اور کسی قسم کی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لوں گا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن نیازی صاحب علی محمد خان کی رہائی پر کافی خوش دکھائی دیئے کیا کہہ رہے ہیں خود ہی سن لیجئے آج میں علی محمد کی رہائی پر مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بے قصور تھا اس کو تقریباً اسی دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا اور یہی کیس شیریہ رفریدی کا ہے وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈکوارٹرز کا تھا اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی ناؤ میں کو جو مجھے کوشش کی تھی تیس میرے اوپر دہشتگردی کے کیسز کیے جب میں جیل میں تھا ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے غیر قانونی آئینی طور پر مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح اور اس کے بعد جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میرے پر کیسز ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جو جلاو گھرا ہوا اور اس میں بھی مجھے ایک میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو کہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدیاء کے اوپر تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو اب باریہ جی آپ لوگوں کی آئیے کومنٹ سیکشن میں جتنے بھی پوائنٹس مہرے آپ کو ساتھ شیئر کیا کی تیاری کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے بتائیے گا کہ جنرل باجوہ اور فیض کی جو ٹھکائی کے لیے آسیم منیر صاحب نے یہ جو ایکٹ منظور کیا ہے نہ صرف ان کے سمیت باقی جتنے بھی اور لوگ ہیں جو آنے والے وقتوں میں یہ سب پوچھ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے بتائیے گا کہ غلط معلومات پھلانے والوں کے حوالے سے بھی جو ایکٹ منظور ہوئے ہیں اس کے بارے میں اور خاص طور پر سوشل میڈیا پر غلط پروپیگینڈا پھلانے والوں کے خلاف بھی پکا ایکٹ کے تحر جو ہے کاروائی ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کا کیا خیال ہے اور ملک بھر میں فوج تائیناتی کیوں ہو رہی ہے اس کی اصل ریزن بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور یہ بھی جناب علی کہ سائفر معاملے پر جو نیازی صاحب نے گند بکھیرا اور ڈیر سال تک ملک کو ڈی سٹیبلائز کیا اور پھر کس طرح سے ان کے وزیر مشیر جو ہیں وہ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر ان کو ڈیفینڈ کرتے رہے اور کہتے رہے کہ مداخلت ہوئی نہ ہوئی نہ مداخلت اس کے بھی ثبوت آپ کو دکھائیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور مجھے بتائیے گا کہ شباز شریف نے کیا ایران کے ساتھ جو ہنڈرڈ میگا وارٹ بجلی کا منصوبہ منظور کیا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اسے آپ اتفاق کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی کنیازی صاحب کے خلاف جو ہے وہ شکنجہ اتنا مضبوط ہو گیا ہے کہ چھے کی چھے ان کی درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو گئی ہیں چھے ان کے کیسز کو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں منتقل کرنے کے حوالے سے تو آنے والے دن آپ سمجھ لیں کہ ان کے لئے کافی سخت ہونے والے ہیں تو جناب یہ تھا آت کا ویڈیو ان تمام پوائنٹس کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آکے شیئر کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تدیجاننے کے لئے میرے ساتھ کنیکٹر گرانہ ہرگز مت پھولئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگے بان